ابھی ہم نے بات کی میس راسی، بریس راسی اور مِتھون راسی کی اور اب میں بات کروں گا کرک راسی، سنگ راسی اور کنیا راسی کی کرک راسی چوبیس اپریل سے تیس اپریل کا سپتائی کراسی فل اس سپتہ میں کیتو پورے سپتہ چطورت بھاو میں برمند کریں گے، سنی پورے سپتہ ہشٹم بھاو میں برمند کریں گے، سوری بدھ راہو ایم گرو پورے سپتہ دسم بھاو میں برمند کریں گے، سکر پورے سپتہ اکادس بھاو میں برمند کریں گے، منگل پورے سپتہ دوادس بھاو میں برمند کریں گے، چندرمہ اکادس بھا، دوادس بھا، پرثم بھاو ایم دوتی بھاو میں برمند کریں گے، اسی کے آدھار پر میں کرک راسی والوں کا س سفتائیک راسی فل بتاؤں گا چوبیس اپریل کو کرک راسی بالوں کو مٹا دھنلاب ہو سکتا ہے ویدیارتی کو من چاہے جگہ ایڈمیسن مل سکتا ہے ویدیارتی کو پرتیوکتہ پڑکشا میں سفلتا مل سکتی ہے پروموشن ہو سکتا ہے سیئر مارکٹ میں آپ کے سیئر کی قیمت بڑھ سکتی ہے پچیس اور چھبیس اپریل کو خرچ کی عدیقتہ رہے گی دبائیوں میں آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے ایمپورٹنٹ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے ستائیس اور اٹھائیس اپریل کو اچانک دھنلاب ہو سکتا ہے من چاہے جگہ آپ کی پوشٹنگ ہو سکتی ہے باؤس کی طرف سے گفٹ ملے گا بیتن میں آپ کی بردی ہوگی بیپاری کو کوئی اچھی ڈیل مل سکتی ہے کمیسن ایجنٹ کو کوئی اچھی ڈیل ہو سکتی ہے انتیس اور تیس اپریل کو رشتے دار کے گھر آپ جا سکتے ہیں مقدموں میں آپ کی جیت ہو سکتی ہے پرانے کیے گئے انویسٹمنٹ سے لام بلے گا کرک راسی والے اگر سیو چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں تو پورا سپتہ اچھا رہے گا جائمہ کالی